کیونکہ پارلیمنٹ کی بالہ دستی کے لیے ضروری ہے سپیکر صاحب اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت تحمل سے اور دیجئے موقع اپوزیشن کو ہم دس دفعہ مانگیں تو آپ دس دفعہ دیجئے کیونکہ میں تیس ہی تو اپوزیشن ہے جس اہوان کے ساتھ اہوان کا حال دیکھ لیجئے نا اس اہوان کو آپ نسبت بنائیں گے دیکھیں آپ نے فورٹی منٹس فورٹی فائیو منٹس دیئے اب مجھے بھی خاموشی سے فورٹی فائیو منٹس دیجئے ابھی آپ اپنے نکتہ پہ آئیں آپ ایشو پہ آئیں جو آپ بات کرنا چاہتی ہیں تمہید بہت ہوگی سپیکر صاحب اب وہی ہے آپ نے مجھے میں اہوان کی بالہ دستی کی بات کر رہی ہوں میں اس پارلیمنٹ کی بالہ دستی کی بات کر رہی ہوں جس کو آپ نے بڑا بغیر انٹرفیرنس کے سنا جس کی چاہے انہوں نے جس طرح چاہے بات کی اب مجھے بھی آپ تحمل سے سن لیجئے آپ نے سٹیننگ کامیٹیز کو مضبوط کرنا ہے پبلک اکاؤنٹس کامیٹی میں جی ڈی اے کی نمائنگی نہیں ہے ہمارے نام دینے کے باوجود آپ اس پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کی بات کر رہی آپ نے جی ڈی اے کو کورنر سے لگا دیا ہے اگر آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور یہ ذمہ داری سپیکر پہ بھی آتی ہے ذرا دیکھ لیجئے کہ سٹیننگ کامیٹیز میں کتنی نمائنگی ہے ہماری آپ کا چاہیے چاہے ہم تین ممبر ہوں تو بار بار ہمیں مختلف کامیٹیز پر نمائنگی کیونکہ اس کامیٹی کی روح یہ ہے کہ اگر پبلک اکاؤنٹس کامیٹی جس کو آپ اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کریں جس میں حقیقی اپوزیشن کی کوئی نمائنگی نہیں ہے جی ڈی اے کی کیوں کیا وجہ ہے کہ اس میں نام نہیں ڈالے گئے ہمارے نام دینے کے باوجود بھی تو سپیکر صاحب اگر آپ نے ان کامیٹیز کو مضبوط کرنا ہے تو اپوزیشن کو نمائنگی دیجئے میں اور یہاں پہ خاص طور پر اس ایوان میں اگر کرنا ہے آج جو کچھ صبح میں ہوا آپ سیکنڈ امینمنٹ بل جو اک نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی جب آیا ہے تو اس وقت آپ نے کوسچن آور کو سسپینٹ کر دیا آپ نے کوسچن آور سسپینٹ کر کے جو عوام کے انٹرسٹ کے سوال ہوتے ہیں اتنی جلدی کیا تھی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سب رول ٹو کو سسپینٹ کر کے رول ون ٹو ٹری اس کا آپ سسپینٹ کیا گیا کیا وجہ ہے اگر یہاں پہ آپ وہ اس کو ڈیبیٹ نہیں کروائیں گے آپ ایک بل آ رہے ہیں جس وقت اس وقت پورے قوم کی نظریں ہیں ان بل پہ کیا ہو جاتا اگر ہم یہاں ڈسکس کرتے آپ کے پاس تو پھر بھی مجورٹی تھی آپ کے ممبرز جنہوں نے ہمی بھری ہے ان نانوے ناموں کے نیچے بیٹھے ہیں پوچھئے کیا جانتے ہیں کہ کس چیز پہ انہوں نے ہمی بھری ہے آپ ایک قوم کو لاؤ دینے جا رہے ہیں ایک بل پاس کر رہے ہیں آپ کے حکوم ٹریجوری ممبرز ہونے ہی پتا کہ وہ کس چیز پہ ہمی بھر رہے ہیں ہم ہمارے بغیر ڈسکس کے بغیر سپیکر صاحب جب دو ہزار سے آٹھ اور تیرہ کا جو دور تھا اور جب میں سپیکر تھی اس وقت ہم انشور کرتے تھے کہ ایسی کمیٹی ہو جس میں اپوزیشن کی نمائنکی ہو اور اس لیے کہ پورا ہر بل پہ ان سب کی نمائنکی کے ساتھ ان کے ویوز کے ساتھ اور پھر بل پاس کیا جاتا تھا یہاں تو آپ نے اپنے ٹریجوری ممبرز کو بھی آن بورڈ نہیں لیا اور اس طرح اسی وقت پیش کرتے اور آپ نے بل پاس کر دیا اور اس ہاں اسے پاس کر آیا جہاں کورم بھی نہیں ہے پھر ہم سے ریکوست بھی یہ کی جاتی ہے کہ آپ کورم بھی پوائنٹ آؤٹ نہ کریں اور اگر کرتے تو بھی رولز کی وائلیشن ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایمیجیٹ ایکشن نہیں ہوتا تو سپیکر صاحب اگر پارلیمنٹ کی بالدستی چاہتے ہیں تو پلیز رول کے تحت چلائی اور جتنی ڈیبیٹ یہاں ہوگی وہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے عوام کے انٹرسٹ میں ہے اور پارلیمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے ایسے پارلیمنٹ کی مضبوطی نہیں آتی صرف جمع خرچ زبانی باتیں کر لیں آپ کے ایکشنز ہونے چاہیے ایکشنز سپیک خالی یہاں بیٹھ کے پینتالیس پینتالیس منٹوں کی تقریریں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ آج کیونکہ ایک تو آپ کے جو بھی ڈیزل کا بڑھا دیا ہے اس کی وجہ سے اس قدر گروہ اور پریشان ہے ہمارے پاس جو رائز سوئنگ ہو جاتی تھی میں میں اور بارشوں کی وجہ سے نہیں ہو سکی ہے کہ آج وہ ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے اس سے بھی گروہ جا رہا ہے آپ کا ڈی اے پی ایک ہزار روپیہ بڑھ گیا ہے ہمارے فارمرز جس پریشانی کے عالم میں ہیں اگر یہ ایگرو ایکانومی ہیں جو ان کا برا حال ہے آپ کے ڈی اے پی میں ایک چودہ ہزار سمتھنگ کا انہوں نے ساتھ سو کے قریب ڈی اے پی کا ایک بیگ کر دیا ہے آپ کے کارٹن گروہر کو اس کی پرائس نہیں مل رہی ہے اس کی بات کیوں نہیں ہو رہی یہاں پہ آپ صرف ایک چند شخصیات کے اوپر آپ نے سارا پارلمنٹ چلا رہے ہیں جب بیٹھیں گے تب ایک ہی بات ہوگی بھئی آپ بتائیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں سپیکر صاحب کل کل پرائم منسٹر کی بنائیوی کمیٹی آپ کی توجہ چاہیے گا سپیکر صاحب جی ڈاکر صاحب جی کل پرائم منسٹر کی بنائیوی کمیٹی بدین گئی تھی جو کہ یہ دیکھنے گئے تھے کہ کیا رین افیکٹڈ لوگوں کا کہ پوری اس پر رپورٹ بنائیں گے اور ہوا کیا ہے سپیکر صاحب ان کو الیکٹڈ نمائندوں کو بلانا تھا نا الیکٹڈ نمائندوں کو بلایا گیا چند لوگ جو ذمہ دار ہیں بدین کی تباہ اور بربادی کے ان لوگوں کے پاس آپ گئے میری آج صبح بھی امین الحق صاحب اور ان سے بات ہو رہی تھی شریر رحمان صاحبہ گئی دو ایک رسپونسبل لوگ گئے ہیں میمبرز گئے ہیں جن کو صرف ڈی سی کے آفس میں جا کے بٹھا دیا گیا ڈی سی نے ایک بریفنگ دے دی اور اس کے بعد وہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے گئے ہیلیکاپٹر سے واپس آ گئے نیشنل ایکس چیکر کا لیکن عوام سے ان کا نہ کوئی رابطہ کرنے دیا نہ الیکٹڈ نمائندوں سے ہم جیسے نمائندوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا میں روزانہ یہاں پہ آواز اٹھا رہی ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب آپ نے جب کمیٹی بھیجی ہے کسی رپورٹ کے لیے تو آپ الیکٹڈ نمائندوں کو وہاں پہ بلوایا جائے لیکن نہیں بلوایا گیا اس حد تک کہ وہاں پہ میڈیا نے بائیک آٹ کیا دو گھنٹے میڈیا کو بٹھا کے انہوں نے میڈیا سے بھی بریفنگ نہیں لی اور ان ایریاز میں لے کے گئے جہاں پہ پانی وہ تھا اور یہ بتایا گیا کہ جی پی ڈی ای میں نے بڑا اچھا کام کر لیا دی سی صاحب نے بڑا اچھا کام کر لیا میں آج ریکارڈ پہ کہہ رہی ہوں آج تک سکول نہیں کھل سکے ہیں جو پہلی آگسٹ کو کھلنے تھے سارے سکول پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کے سٹیڈیم پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں پی سی بی کی ٹیم گئی وہاں اور دیکھ کے سٹیڈیم کا حال واپس آئی ہے آپ کے جتنے وہاں پہ وارڈ ایٹ میں پیپلز پارٹی کے کوئی ورکر ہیں جنہوں نے ڈرینیش کے اوپر دکانے بنا کے کر رہے ہیں اور انساری محلہ ملہ محلہ یہ سب ڈوبے پڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہاشم خاص کے لیے گاؤں میں جہاں پی ڈی ای میں کام کر رہا ہے میری درخواست ہے کہ لیکن جاہیے وارڈ ایٹ میں بھی اور جتنے ایسے جہاں جہاں یہ تجاوز انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان سب کو گرانا چاہیے سپیکر صاحب اس وقت میں نے قلبی بات کی تھی کہ ہمارا ڈائلیسز سینٹر اب کھل گیا ہے بڑی مشکلوں سے لیکن جتنی پتھائٹک حالت میں ہے اگر پرائی منسٹر صاحب کچھ واقع کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کی رپورٹیں نہیں بنتی جب تک آپ الیکٹر نمائندوں کو وہاں بلا کے ان سے رپورٹس نہیں لیں گے ایک ایک وقت کی روٹی کے موتہ اس وقت وہاں پہ جو تکلیف میں ہیں ویسے تو پورا پاکستان تکلیف میں ہیں اور بلوچستان جس طرح کا حال ہے لیکن اگر بدین کبھی چل کے حال دیکھئے تو کوئی کم نہیں ہے لیکن بڑی تکلیف ہوئی مجھے کہ جب میمبرز گئے تو ان کا کسی سے انٹریکشن نہیں کرایا گیا اور صرف بی سی کی آفیس میں بٹھا کے بریفنگ دے کے غلط سلط اور ان کو واپس کر دیا گیا تو پلیز جو کروپس کا ڈیمیج ہوا ہے جو گھروں کا ڈیمیج ہوا ہے اور آج تک جہاں پانی کھڑا واقع ہے کہ وہ جتنی اللیگلی جس طرح ڈرینز کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں کہ اس کو دیا جائے اور ایک ایک پیسہ کے لیے ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے ایک ایک اماؤنٹ کے لیے وہ اور سکولوں میں جتنا جلدی ہو سکے پانی نکلوایا جائے تاکہ بچے اپنے سکول جا سکیں اور ہمارے سٹیڈیمز کے جہاں پہ اسے پانی فورا نکلوایا جائے میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہتی ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے پلیز میں جب پوائنٹ دباتی ہوں میں کوئی ارائلیونٹ اپنی ذات کی بات نہیں کرتا ہوں اگر غریب آدمی کی بات یہاں نہیں ہوگی تو آپ کا یہ پارلمنٹ مضبوط نہیں ہوگا سپیکر صاحب ہم منافقت سے کام نہ لیں ہمیں سچائی کے ساتھ اگر کرنا ہے تو کیجئے اور آپ اپنی سٹیننگ کمیٹیز کی نمائن کی صحیح کیجئے اگر جی دیئے کہ ہم تین لوگ ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ مختلف کمیٹیز پہ ہماری نمائن کی دی جائے اگر آپ نے ان کمیٹیز کو مضبوط کرنا ہے شکریہ جناب رانا قاسم نون صاحب اور اس کے بعد جویریہ صاحب